پیارے ستھنگ دی پیر سے کیے ستھنگرہ 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 پیانی دیئے ستکرشتی کے جرنوں میں کھوٹی کھوٹی پرنام ہے وہ ہی آپ کو جگانے کیلئے چیستہ کر رہے ہیں یہ بدہ بھائی ایوان نیاکشر شبد کو اکشر میں بدل کے آپ کو دے رہا تھا کہ آپ سمجھ سکتے کہ کیا سندیش ستکرش کا ہمائے کو آ رہا ہے وہی سب کچھ کریں انہیں کی کرپا سے سب ہے میرا ہمیں کنھی بھی کچھ کرنا نہیں ہے تو ہاتھ پیانے سے سمجھیں پندرہ آٹھ بیسی کیسے اور آپ کے سامنے وہی پریم کے جو دوئے تھے ان کو میں آگے لے جا رہا ہوں پانچ تک کل ہم نے کرے تھے اور آج ہم جو ہے اس کے آگے چلنے کی چیستہ کر رہے ہیں تو پیاری سرسنگی پورے دھیان سے شربن کرنے کی کوشش کریئے پیاری سرسنگی یہی کہہ سکتا ہوں میں اور یہ سارے دھوئے پریم اور بھکتی کے وشے میں ابھی وہی چیدرہ ہے کیونکہ یہ چھوٹا سرسنگی کیسے دھائیرہ نہیں ہے بہت بڑا ہے کسی میں تو انسان پھسا ہے سمجھ نہیں پا رہا میں کیسے بکتی کروں کیسے چلوں تو آئی چلتے ہیں پانچ واند وعیرہ ہم نے کرا تھا سکھ دکھ دونوں پرچھائیں ہیں سکھ بین پرچھا بات جاندی سکھ دکھ سے بڑی پرچھا سکھ کی پکڑ مہا تو دکھ پرچھا نہیں ہے سکھ ہی تمہاری پرچھا ہے کیونکہ سکھ میں تم بھول جاتے ہو اور دکھ میں تم پکڑنا چاہتے ہو بڑی بچیتر بات ہے سکھ میں اپنے مزے لیتے ہو اسی رنگریلیوں میں رہتے ہو مزے میں رہتے ہو مالک کا کوئی دھیان نہیں آتا لیکن جب دکھ آتا ہے تو تب تم اس کو پکڑتے ہو تو وہ کیسے پکڑ میں آئے سکھ میں سمرن نہ کیا دکھ میں کرتا جات ایک بیر تم داس کی کون سورے پریا سکھ میں سمرن کرو تو بات بنتی ہے دوستی ہوتی ہی سکھ میں ہے کسی سے تم نے لین دین کرنا ہے تو سکھ میں ہی ہوتا ہے نا وہ دوستیاں تم سنسار کی ساری کرتے ہو پارٹیاں کر رہے ہو بڑے بڑے جشن کر رہے ہو بڑا کچھ کر رہے ہو لوگوں کو نمترم کر رہے ہو خود بھی جا رہے ہو لیکن اپنے اس مالک کو جس کے کارن تمہیں یہ سکھ ملا دل بار کے لیے تم بھول جاتے ہیں یہی اڈم بنا ہے اس لئے سکھ کی پکڑ ہے اس میں تمہیں کوئی اور چاہیے بڑی سخت پکڑ ہے تمہاری تم ذرا بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتے چوس لینا چاہتے ہو پوری طرح سے خوش سکھ کو اس لئے تم دکھ میں ہی مالک کو یاد کرتے ہو تو پھر کون سنے پر یاد یہی اڈم بنا ہے یہ دونوں چیزیں سنگ سنگ ہیں اندر لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا ہم سمپن ہیں بڑے عوضے پر ہیں سب کچھ ہے اب ہمیں کیا چاہیے کسی سے اب ہمیں کسی سے کیا لاب لینا ہے اب ہم ٹھیک ہیں اپنے مزے میں ہیں اور جو چھوٹے گریب گربے سربندی ہوتے ہیں ان کو نزدیک بھی نہیں آنے دیتے ہیں ان کو درمازے سے باہر نکال لیا جاتا ہے پھر یہ تو بڑا تمپریری پیز ہوتا ہے سکھ کا پیز بڑا چھوٹا ہے یہ کھن بھنگر ہے اور یہ تمہارے اندر پرت اور پرت سکھ دکھ بیٹھیں ایک پرت ہٹتی ہے دوسری چل پڑتی ہے تم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صدا سکی ہوں میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا کھتم ہوتے دیکھا بلکل زیرو ہوتے دیکھا اپنے جیون میں کئی مکان دکانے سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا سب کچھ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا پھر تھوڑا ہوش میں تھوڑا آئے وہ تو تم مطلب کے لئے مالک کو پکڑ رہے جبکہ وہ کہیں گیا آئے نہیں سب کچھ تمہارے اندر ہے تمہیں پوری طرح سے اس نے بڑا ہوا ہے لیکن ہم ہی اس کی پہچاند نہیں کرتے تو پھر وہ کیا کرے اس لئے پیاری سہسن جی سکھ میں اس طرح پکڑوں کے ہمیں سکھ نہیں ملا یہ اس کا ایک چھوٹا سا توفہ ہے اور اس کا دھنے واد پل پل دھنے واد کو ایون دکھ کے میں بھی دھنے واد کو جیسا تو رکھے گا ویسا میں شروع تیرا بھوڑا میتھا لاغے جس بھانے میں تو راکھے وہ میتھا لاغے تو بات بنتی آئے وہی میتھا میتھا خود کھاتے ہو کڑا کڑوا کڑوا تو اس کو پھینکنا ہے اس لئے پیاری سہسن جی بات نہیں نہ بنے گی اس لئے کہا جن کو یہ بات سمجھ میں آگی وہ بکتی میں چل پڑے جن کو یہ بات نہیں سمجھ آئی وہ اٹک گئے ایک نی بٹکا دونی بٹکے بٹکا پھریا کل سنسار سارا سنساری بٹکا صرف چاہتا ہے مجھے سوکھ ملے مجھے دکھ نہ ملے جہاں سوکھ ہے وہاں دکھ تو ساتھی ہے دکھ کے بھی نہ سوکھ ہوتا نہیں بس بڑا تھوڑا سا پیل دوتا ہے اور پھر وہ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر تمہیں سوکھ آ جاتا ہے یہ چلتا رہتا ہے سوکھ دکھ دوکھ اور چھاؤں کی طرح ہے کہ اس سمیں سورج ایک جگہ ہے تو چھاؤں دوسری جگہ پڑھ لیں تھوڑی دیل کے بعد سورج اور اپنی بدلتی تو دھرتی ہے سورج نہیں بدلتا تو دھرتی اپنی جگہ تھوڑی بدلتی ہے ریولیشن میں تو اب چھایا کسی اور جگہ پڑھ نہیں ہے تو یہ دوکھ اور چھایا جو کا کھیل ہے سوکھ اور دکھ یہ سمجھ میں آ جائے تو پار ہو جاتے ہو نہ سمجھاؤ تو رہ رہتے ہو اور پار ہوتے ہو تو پھر ایسا لاب ہی لاب ہے پھر پوراً موکش کی دات جب پھال ہوگے اس سے بڑا دلاب ہے کیا میں نے پہلے بھی آپ کو بولا کہ آپ کے اندر جو بکار پرین اور بکتی یہ بڑے جڑے ہوئے ہیں آپس میں ان کو الانہ نہیں کیا جا سکتا ہے صرف سمجھنا اور چلنا ہوتا ہے ہماری سمجھ کیا ہے اپنے وشی میں کیا ہم نے یہ جانا پہلے جاننا چاہیے کیونکہ سیڈ ہے تو آپ کے پاس برکش ہے برکش ہے تو اس میں پھول ہے تو ہمیں یہ تین چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ سیڈ جو ہے اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کو ایسا دویڑ لگے گا کیسا پھول آئے گا لیکن چونکہ کسان جانتا ہے کہ یہ بیچ کس کا ہے اس کو سارا پتہ ہو جائے کیونکہ کئی سالوں سے یہی کام کیا تو اس کو پہچانے اس کو سیڈ دو گے تو میں بتا دے گا وہ کھول سے دیکھ کے ہی بتا دے گا کہ یہ سیڈ کس چیز کا ہے یہ کیا آپ تم میکزیمم دنیا کو بھی پتہ ہیں لیکن ایک ہی بات ہے تم یہ نہیں کہہ سکتے یہ کھلے گا کہ نہیں کھلے کیا بیاسا بات آبارن اس کو مل پائے یہ بات آبارن دینا بھی تو تمہارا کا گھڑائی ہوئی ہو پانی کا اتزام ہو سورج کی روشنی پڑتی ہو کھولی جگے ہو تب پھر ہی بیٹ جو ہے وہ پولے اور پھلے اور ایک چیز اور یاد رکھو جو بید ہے وہ پتہ سمان ہے اور جو انکہ اس میں سے نکلتا ہے وہ بیٹے اور بیٹی سمان اس لیے باپ کا سم ساتھ ہے اور بیٹے نے آکے جنم لینا ہے اب کیسی نیچر ہے باپ کی اور کیسی نیچر ہے بیٹے کی یہ تو کچھ دیر کے بعد ہی پتہ چلے کیا پتہ ہے کہ بیچ میں بیچ کے کہیں کیڑا تو نہیں لگتا وہ جو بیچ پھوٹے گا انکر نکلے گا کیا بھے پوری طرح سے صحیح ہے کہ نہیں تو پیری سرسنگ جی ان باتوں کا بھی دیاند رکھنا ہوتا ہے زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جو گن ماں باپ کے ہوتے ہیں وہ گن بیٹے بیٹی کے ہوتے ہیں پر ایسا نہیں ہے ایک چیز تو ہے کہ جو فیس کا روپ ہے وہ ماں تا پیتہ پر جائے گنوں کے وشے میں تمہیں نہیں کہہ سکتے گن جو ہے وہ کرم کے انسا ہے یہ سات پیڑیوں تک جاتے ہیں سات پیڑیوں تک کہ گن تمہارے اندار اس لئے کسی بھی انسان کے چیرے کو تو ہم بدل سکتے نہیں دھرم کو بدل سکتے ہیں کوئی آدمی کنوات ہو کے ہندو بند رہے ہیں کوئی کنوات ہو کے مسلمان بن رہے ہیں کوئی سکھ بن رہے ہیں یہ تم کر سکتے ہو اور بچے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں ہندو کیسے بن گیا یا مسلمان کیسے بن گیا یہ تو بتایا جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے لیکن چیرہ بتا دیتا ہے کہ یہ کس کا پہ وہ بدلتا ہے اس لئے پہلے سلسنگ جی بڑی باتوں کا دیان رکھنا ہے کہ جو گن اتپن ہوتے ہیں آتے ہیں وہ ساتھ ویڈیو میں بڑھتے ہیں اور ایون اس سے بھی دور ہو جاتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا بڑے بین گن نہ آنے والے ہوتے تو کوئی بودھ نہ ہوتا کوئی مابیر نہ ہوتا کوئی بتا جلی نہ ہوتا کوئی دائترے جی نہ ہوتا کوئی سکھ دیو جی نہ ہوتا کوئی کبیر جی نہ ہوتا کوئی بابا جانک جی نہ ہوتا اس لئے کئی بار ایسی آتمایں آ جاتی ہیں ان کو بیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ سنسار میں کچھ کرنا ہے اس لئے ان کی گن ماتا پیتا سے نہیں ملتے شکل ملتی ہے میں بہت بہت لیکن گن وہ اپنے ساتھ لاتے ہیں تو ایسے کچھ دردی پر آ کر کاری کر جاتے ہیں جو سردیوں تک ان کے کاری کا روپ دیکھا جو ہوتی ہے کاریوں کی وہ بنی رہتی ہے اور وہ پریرنا سوت بن جاتی اس سے لوگ پریرنا دیں اس لئے پیاری سرسنگ جی دکھ اور سکھ بہت بڑی چیز جس سمیں تم دکھ میں کسی کی سائتہ کے لیے نکلتے ہو کسی کی ہلپ کے لیے نکلتے ہو پھر بگاڑتا سے تمہارے اندر سکھ کافی سمیں تک تھیار کرتے لیکن ایسا نہیں کرتے اپنی ہی موج میں رہتے ہو تو تمہیں تم کرتے آئیے پیاری سرسنگ جی شرطہ دویا ہے سیوک سیوہ میں رہے سیوک کہیے سوئے کہیں سائب سیوہ میں نہ کہیں سائب سیوہ میں نہ سیوک کبھو نہ ہوئے یہ قبیر صاحب کا دو سیوک سیوہ میں رہے سیوک کہیے سوئے یہ سیوک کھالی یہ کہہ دینا کہ یہ اس کا عوضہ یہ ہے اس کا یہ ہے اس سے وہ سیوک نہیں کہہ دینا سیوک اس کا سارے کا سارا جاؤ بھاؤ ہے وہ سیوک کا پتہ دیتا ہے اس کا پریزیڈنٹ سیکٹری یہ وائس پریزیڈنٹ یہ آدھی نہیں دیتے کہ یہ سیوک ہے سیوک دیتے ہیں کہ اس کا سنسار کے ساتھ سنگت کے ساتھ بیوار کیسے ہیں ساتھ گروہ کے پرتی اس کا بھاؤ کیسے ہیں اس کے بھینا سیوک نہیں کہہ دیتے ہیں کھالی پوز دینا یہ سیوک ہے سادک ہے سادک بن جانا آسان ہے لیکن سیوک بننا کچھتے ہیں سادک کا تو مطلب ہے آئے اور دیکھشاہ لے ٹھیک ہے بھائی ہو گیا لیکن سیوک کا مطلب ہوتا ہے تمہارے اندر پرتی پل پرتی دن ایک نئی امم اندر سے پیدا ہو سنسار میں سیوک سادک گروہ کے پرتی سمرپن کی اور وہی سمرپن سات پرشکی اور چلتا ہے وہی سمرپن امکار کی طرف تو تمہارا سمرپن بڑا کوٹ سمرپن جتنا تمہارا بگاڑتا سے پھیلے گا وہ تمہارے اندر وہ خل لائے یہ تو پرالاد اور درک جیسے بچے کیسے آتے سنسار میں ماں باپ تو کروڑ تھے وہ تو نقصان اور رہانی ہی بن جانے کا کام کرتے تھے لیکن جو بال قائم وہ پوری طرح سے روحانیت لے گیا میرا یہ کہنا ہے آپ کو کہ بودھ سی آتمایں جو ہوتی ہیں بکتی مہنتی کرتی ہیں وہ اپنے ساتھ بودھ کچھ لاتی ہیں انہوں نے وہ ارجت پہلے ہی کیا ہوتا ہے اور اس سنسار میں ان کی پرک ہوتی ہے ہر ناکش اور اس کی ان کی بہن حولی آپ کو پتہ ہے کہ پرالاد کو پہاڑوں سے گیرایا گیا ندی میں دبویا گیا اگنی میں جلانے کی چیزتہ کری گی کارن کیا ہے یہ کارن ہے کہ تمہارے اندر ہی دونوں میں نے بولا تھا جہاں تمہارا ست اندر رہتا ہے وہیں تمہارا است بھی اندر اور کئی بار یہ ست بڑی چھوٹی عوستہ میں جاغرت ہو جاتا ہے اور جو است ہے وہ نہیں کر پہتا ہے است چاہے باپ ہو وہاں پر ایک فیصلہ ایک خائی دیویل ہو جاتا ہے وہاں وہ بیروہ دا باس جیسے اندر ہے باہر بھی پرکت ہو جاتا ہے اس لیے پیاری سلسلیم جی جو سنسار میں کچھ کرنے آتے ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ لے آتے ہیں اور اس ساتھ کی پرک کے لیے جھوٹ بھی بڑا تگڑا ان کے آگے پیچھے ہوتا ہے کیونکہ اس کی پرک کرنے اس کو شد سونا بنانے اور اس کو شد سونا جب بنائیں گے تو اتنی تگڑی بھی جاتی ہونے چاہیے پیچھے وہ تب ہی ہو سکتی ہے کہ جو باپ ہو بادشاہ ہو اور وہ دورچاری کام کرتا ہو اور جو بیٹا ہو بچہ ہی ہو لیکن اس کا گھڑ نشچے سک اور اند اور پریم کی دوری اس نے کس کے باندھی وہ اپنی پریم کی دوری کو ڈیلا ہونے نہیں دیتا اور جو جھوٹ ہے اس کو پرکنے نہیں دیتا طبقہ کے سید باپ کی طرح ہے اور جو اس سے ہم پر نکلتے ہیں وہ بیٹے کی طرح تم لاکھ یتن کرو ست کو مٹانے کیلئے وہ کبھی مٹائی نہیں ست تو صدا بجائی ہوتا ہے کرائیسٹ کو سولی پہ چڑھایا گیا تو کل کرائیسٹ مرے تن چھوٹا پھر پرکٹ ہو پھر اپنا کام کرتے ہیں یہ مرنا نہیں ہوتا کسی کو کہتے ہیں جیوت مر یہ باو جنت تری جو یہ مہا نستی ہوتے ہیں جیوت ہی مر جاتے ہیں اور چونکہ ان کا نام صدا رہنا ہوتے ہیں مرشتی آسی گھٹنا ہے گھٹتی ان کے جو ویروڈ ہی ہوتے ہیں ان سارے ویسے ہی کام ویروڈ والا کرتے ہیں ان کو آنے دے رہے کیلئے پوری چیز نہ کرتے ہیں یہ جو میڈل تقہ ہوتا ہے ان میں اور جو بغت ہی بن کے آتا ہے اندر کیا ہوتا ہے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو سنسار میں عام آدمی ہوتا ہے وہ مان کو بڑا زیادہ لے کے آتا ہے اور وہ مان جو ہوتا ہے اس کے ادر گھر میں اگر پیرنس کے پاس بھی ہے تو اس کے مان کو اور زیادہ اگنی ملتی ہے اور زیادہ ارجہ ملتی ہے اور وہ اتیارہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن جو اندر ارجہ ست کی لے آیا ہوتا ہے وہ لاکھ تم یتن کرو وہ اپنے ست کو نہیں چھوڑا وہ اپنے ست پر دھتا رہتا ہے اسی طرح یہ جو ادام آگ کے پاس بیٹھا ہے اس نے اپنے ست کو نہیں چھوڑا دکھ دیکھے پریشانیاں دیکھیں سب کچھ دیکھا ست نے چھوڑا کریم کا راستہ نے چھوڑا اور جو چھوٹی سے لکیر اند کی ملتی تھی اس کو اپنے اندر ستھاکت کرتا تھا ایسا ہی بدھ نے کیا ایسا ہی مامیر نے کیا ایسا ہی قبیرچی نے کیا ایسا ہی بابا نا نے کیا ایسا ہی اوشو جدی کیا یہ سارے جتنی مہان آتمائیں آتی ہیں یہ سنسائر میں کچھ کرنے آتی ہیں اور کر کے جائے ہیں اس لئے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے اندر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں اچھا بھی ساتھ ہے برا بھی ساتھ ہے لیکن تم اچھائی کو بڑھانا شروع کر دو برائی اپنے آپ کام ہوتی ہو اپنے آپ چھوٹی ہوتی جائے تم اچھائی کو بڑھاؤ اس لئے کہ اچھے دن ہے تو ان اچھے دنوں میں اچھا کام ہو ان اچھے دنوں میں جتنا اچھا تم کر سکتے ہو اس لئے سیوک سیوہ میں رہے سیوک کہ یہ سوئے خالی سیوک نہیں کہ سیوہ کرتا ہے جانو پوچھا بڑھنے یہ سیوک اس کے اندر سفائی ہو وہ پرتی پل آتمک بنتا چلا ہے اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے اب من والے بنتیں چلے جائے آتمک نہیں بنتا اس لئے زیادہ تر جو بقت سنسار میں ہوتا ہے وہ من کے ہوتا ہے وہ من کے ہوتا ہے بڑے تھوڑے ہوئے جو آتمک کی طرف چلے اور آتمک کو چیتن اپنا بھی کیا روم پاک وہ جیسے کبیر صاحب ہوئے روی داش جی ہوئے دادو صاحب ہوئے پلتو صاحب ہوئے ترسی داش جی ہوئے بابا نانک جی ہوئے ان آتماؤں نے بڑا کام کیا سنسار میں ان کے کارن ہی لوگ آتمہ کو جان پائے نیتو آتمہ کا ایک عام انسار میں اتنا ہی فیصلہ اندر ہے جیتنا کہ اس دردی سے نددام کا ہے تم اس کا استعمال ہی نہیں کر پائے وہ اتنی دور چلے گی واسطہ ہستہ آپ سے دور چلے گی اور آپ من بھی رہے اس لئے جب بکتی کی بات میں کر رہا ہوں گے تو مجھے یہ چیزیں سمجھانی ہیں آپ کو کہ تم نے آتمہ کو پاس کیسے لارے ہیں وہ تو صدیوں سے بہت دور ہیں خالی یہ کہہ دینا کہ یہ پران سوانسہ لینے سے بات نہیں بند سوانس تم لیتی ہو لیکن اس کا جو دوسرا آنگ سرتی ہے وہ اندر باڑی میں کام کرتے ہوئے بھی تم سے عربوں اور خربوں مل دوں کیونکہ تم جو خود تھے لوگ اس کا فائدہ لے رہے ہیں من اس کا فائدہ لے رہے ہیں اندریاں اس کا فائدہ لے رہی ہیں لیکن تمہارا اپنا ہی روپ ہے اور تم اس کا کوئی استعمال نہیں کریں تم نے اس کو دکار دیا تم نے اس کو نہیں پکڑا یہ اچمبے ہیں جو میں سمجھانے چیستہ کروں جو جن پہ کوئی بولتا ہی نہیں میں وہ بولتا ہوں اس لئے جو میرے دوئے ہوتے ہیں ان میں ایک الگ سی کرن ہوتی ہیں اس لئے کوئی کہتا ہے بھائی خدا تو تمہاری قواسی ہے وہاں تم اسے بچڑا ہوتے ہیں تم کھاں کھاں پریشان ہوتے ہیں لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ ایون تم بیکاروں میں رہتے ہو تو یہ درمکار بھگوان بھی تم سے بڑے ارگوں اور خرگوں بھی دور ہوتا ہی ہے تم اپنی آتما کی تو بات ہی نہ کرو ایون من جس نے تمہارے اندر پریم متکون کرنا ہے وہ بھی بڑا تمہیں جب تک تم ایک پتھر سمان ہو ایک سیڈ سمان ہو تم بیکاری ہو اور پریم کہاں سے آئے اور پریم تمہارے اندر آئے نہ نہیں تم من بھی تمہارے سے بہت دور ہے اندر رہتے ہوئے جس کا استعمال نہ کرو بہت دور ہے جیسے کئی بات تم دے دیو ایک کینچی آپ نے لائی لائی نہیں لائی بزار سے آپ نے کہیں رکھ دی اور چار پوائنٹ سال کے بعد جب آپ نے جنرل سفائی کی دو ایک کینچی آپ کو بھی دی پوائنٹ سال تک آپ نے اس کو نہیں دیکھا اور ہو سکتا آپ اس کے ساتھ رسٹنگ لگی چیز کو استعمال نہ کرو تو رسٹ لگ جاتے کیونکہ وہ جوڑی رہ گی تو جو موشچر ہے اس کو رسٹنگ کر دے اپنے ہاتھ اور پکا اس کو رسٹ لگی ہو اور آپ یہ کو ہو گئی ہے یہ جو چیزر تھی یہ تو میرے پاس ہی تھی پاس تھی لیکن تو بھی پتہ ہی نہیں تم اس کا استعمال ہی نہیں کر دے تو پاس کہاں تھی وہ تو جیسے اسی دکاندار کے پاس ہی پڑی تھی اسی طرح سے میں سمجھانے کی چیستہ آپ کو کرتا ہوں کہ پیاری ساتھنگ جی آتھما ہوتے ہوئے بھی تم آتھما نہیں ہونا کیونکہ اس کا استعمال کرنا نہیں ہے تم من والے ہوتے ہوئے بھی من والے نہیں ہو کیونکہ تم بکاروں کی دنیا میں جی رہے وہی لوگ وہ ہمکار کی دنیا میں جی رہے ہیں وہ جو پانچ چور ہیں من نے دیا ہوئے من دور بیٹھا ہے وہ جو دیان ہے اور چور کام کر رہے ہیں تمہیں ساتھ وہ جو پانچ چور ہیں کام کرو لوگ وہ ہمکار وہ ہے وہ ڈاکی ہے وہ بیٹھا ہے اس سے تمہارے اندر پریم دہی نہ جگے جیسے وہ کینچی تھی تمہوں سے کوئی سمانتو کیا نہیں کچھ نہیں کٹا کچھ نہیں کٹا وہ کینچی ہاں دکھرا بھو اسی طرح سے تم من کا استعمال نہیں کرو گی تم من کا پریوں کرنا تمہیں بھول جائے اس لئے جو بچپن میں جن بچوں کو روحانیت سٹرگل کرنی پڑتی ہے وہ کون تیز اور شاک ہو جائے بڑھے پھر کون کی ہر بار میں ست ہوتا ہوں ایک بار ایک جگہ یگ چل رہا تھا تو سبھی لوگ یگ پہ پہنچے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے بھائی تو بندیت پروت بھی آئے ہوئے جب وہ یگ کا سمپن کرنا وہاں جب سب ایک گھر سے نکلے تو ایک جو بچہ تھا اس نے چھاتہ ساتھ لے کیونکہ گھر والوں نے کہا تھی یہ یگ کریں گے تو بارش ہوگی اس نے پر چھاتہ ساتھ لے لیتے ہیں کیونکہ جائیں گے تو خوش کا موسم جب وہاں مہام پہنچیں گے تو پھر برشا ہوگی تو پھر ہم بھگ جائیں گے تو یہ چھاتہ کام آئے گا چھاتہ لے گیا وہاں بندیت پروتو نے اس کو دے وہاں یہ گیاں گیا یہ چھاتہ تم لے ہیں وہ بڑا حیران ہوں کہ ابھی ابھی تو مجھے کہا گیا تھا کہ بھائی یک کریں تو یہاں بارش ہو جائے یک کرنے کے ساتھ ہی بارش ہو جائے تو آپ بھی بھلا بتاؤ کیا کیا جائے بچے نے کہا کچھ نہیں اور اس کو کہاں گے لے جائے چھاتہ وہ بچے نے گیا گھر ہوتا چھاتہ چھوڑ کے آئے آپ کچھ کی دشاہ آپ دے لو پندت پروتو پھے کیا کریں اس کا اندر جو ایک ستھ تھا اس کو بھی ختم کر دیں اس لئے تمہیں بشواس ہوتا نہیں اور تم دکھاوے کے لئے کچھ کرتے ہیں لیکن اگر کوئی پوراں بشواس والا ہو تو وہ گھڑنا گھڑتی پاپا کرتے ہیں تمہارا بشواس سب پوراں ہو رہا تھا وہ ایک بچہ جو تھا جس کے پاس بشواس تھا اس کے بشواس سے بارش ہو سکتی تھی دنبارش نہیں ہو کیوں کہ بشاتہ لے آئے تمہاری عقل کی داد دینی چاہیے کہ آپ کیا کیا ڈرامے سنسار میں کرتے ہیں ان ڈراموں سے ملتا کیا ہے سوائے دکھ کے کچھ نہیں ملتا کہ کبھیل سیوہ بینہ سیوک کبھو نہ ہوئے اب یہ سیوہ کیسی ہے یہ بات تو سوچنے والی ہے سیوہ بینہ سیوہ کبھو نہ ہوئے کیا سیوہ سب سے پہلے تمہاری سیوہ اپنی ہے کہ تم نے جو اتنی بڑی داد ہے اس پہ چلتے ہو جو سیوہ کا مطلب ہی ہے کہ جو داد تم کو ملی ہے جو پل پل تمہاری آتما کو پاس رکھے ہوئے یہ شبت جو ہے تمہاری آتما کو باڑی میں رکھنے کے لیے کہ دور نہ آتما چلے جائے اس لئے سبت کو رکو یہ آتما اس کے ساتھ بند جائے اور آستا آستا پوری طرح سے بند جائے جیسے آپ کسی سے شادی کرتے ہو تو وہ بطنی گھر لاتے ہو تو دوسرے گھر کی تھی آپ اس گھر میں بند گئی آپ اس گھر میں رہنے ہو سکے کیوں شادی کے بندن سے بند نہیں تو اس گھر سے بند گئی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جیس سارے شبت جو داد ہے اس کے بندن سے آتما بند گئی تو اسی باڑی میں رہنگی نا اس باڑی میں رکھنے کے لیے آتما کو جو ہزاروں عربوں خربوں میل کا فاصلہ پڑ چکا ہے وہ ختم ہوئی کئی دوسرے دیشے بھی شادیاں کرتے ہیں جو بادشاہ لوگ بڑھ بڑھ پہ حمیر ہوتے تو وہ دوسرے دیشوں سے شادیاں کرتے ہیں وہ دوسرے دیشے وہ آکے ان کے گھر میں بستہ بند ہیں تو ہو گیا نا پاس اسی طرح سے تمہاری آتما تمہارے ساتھ نہیں ہے یہی جو پندت پر ہو تو جو بڑے بڑے گروہ کہتے ہیں تو وہ تو تمہارے ساتھ ہی رہتا ہے نہیں ساتھ نہیں رہتا ساتھ ہوتے میں بھی ساتھ نہیں جس کا تم پریوگ ہی نہیں کرتے وہ ساتھ کہاں رہتا ہے کم تم آتما کا پریوگ کرتے ہیں جو ساتھ رہتا ہے ابھی تو کہاں میں آتما کی بات کروں پہلے آتما تو سمجھا لوں پھر بقتی شروع ہوگی آتما کو یہ نہیں سمجھا تو بقتی کہاں سے ہوگی میں نے پہلے پریم کی جتنی بات سمجھا سکتا آپ کو سمجھائی کہ من بھی ساتھ ہے من کو ساتھ کر لیا تو پریم تمہارا من تمہارے ساتھ ہے بہت اچھی بات اور آپ اس کا تم سے ہی استعمال کر رہے ہو تم پریمی بن گئے اب وہ پریم کے علاوہ تم کام کرے گا تمہیں کہیں برمائے گا نہیں کچھ نہیں کرے گا تیرے پاس سارشبد کی صدعت ہے جس نے اس من کو پریمی بن گئے اب اس من کو چھوڑ کے آدموں پہ آنا ہے آدمہ کو اب آپ نے اس پرم ستہ کا روح چیتن کرنا اس کو پر پر چیتن کرنا ہے کیونکہ یاربوں خربوں جنب سے بچڑی ہوئی بڑی دور رہ رہی اور اس کو منانا ہے انتہاں نہیں جاؤ اور وہ کیسے ہونا ہے جب تم سبرن پہ جاؤ تبیقہ سبرن سے سکھ ہوتا ہے سبرن سے دکھ جائے کہیں کبیر سبرن کی یہ سائن پہ مل جائے سبرن کی گتھی یوں کرے جیسے ناد قرآن مد کو بھی بچڑے نا پران تجھے تیسام جنب نے بولا تھا بانسری کا بڑا مطوالا تاغوں میں بینٹ نہیں ہے گر جائے تو کچھ نہیں سکتا زمین پر گیرہ تو پسے کوئی اٹھائے تو اٹھے گا وہ خود نہیں اٹھ سکتا اس لئے تم ہماری چاہ میں بھی بیسی تمہیں جب تک کھڑا نہ کیا جائے تم کھڑے جائے میں تو بڑی چیستہ کرتا ہوں لیکن تم ہوئی میں دیکھتا ہوں بس بڑ سچم سنا کچھ نہ جیون میں دھارا تو بہا ہو دوسرا سچم دیا جائے تم کوئی بندے ہو ایک سچم تو میرا پورا سمجھ لو تمہارا جیون بلن جائے پر تم کیا چیزیں ہو یہ میری سمجھ سے باہر ہے اتنے سوئے ہو کہ پوچھو من کتنے میں نے سچم دے دیا سنو ان سے بدلو اپنے آپ کو سچم سننے نہیں ہے ان سے اپنے آپ کو بدلنا ہے اپنے جیون کی جو دور ہے اس کو ساپ کرنا ہے پل پل اس مین دھاگے کو ساپ کرنا ہے اور جوڑ کے رکھنا ہے اس لئے پیاری سرسن جی کیا بتاؤں آپ سرسن کیا لیتے ہو اب پتہ نہیں کب میں بند کر دوں گا کہ ایک میر سیوا بنا سیوا کبو نہ ہو تم سیوا ہی سمرن کرو سیمرن سیوا اور سیوا بھول جاؤ تم سیمرن آٹھوں پہ را دیئے نہ لئیے نہ رکھنا جائیے آٹھوں پہ سیمرن میں ہو اور ایسے سیمرن ہو جیسے نا جکھ رہا ہے پیاری سرسن جی جیون بدلو تم یہ نہ کو آئی سرسنگ نہیں آیا آئی سرسنگ تم سرسنگ ایک میرا سرسنگ اگر جیون میں ڈال دو تو تمہارا جیون بدل جائے گا اور تم سمجھتے نہیں تم تو پل پل اپنے آنکو مار رہے دات اتنی بڑی دھے گی بھی تم اس کا استعمال نہیں کرتے آپ صرف اتنا دکھا رہے ہو کہ ہم ساتھ ساتھ سنتے ہیں وہ سننا نہیں ہے ہوگی ابھی سننا نہیں سننا جب تمہارا ہوگا تمہاری چال بدل جائے گی تمہارے کپڑے بدل جائیں گے تمہارے بالوں کے ڈھم بدل جائیں گے تمہارا گھر میں مریبار میں رہنے کا طریقہ بدل جائے سب کچھ تبدیلی ہے تمہاری تو یہ بتاؤ ایک بھی مجھے سرسنوالا بتا لے میری یہ تبدیلی تمہارے اندر تبدیلی آنے چاہئے تمہارے ڈرس سے تمہارے بیٹھنے اٹھنے سے تمہاری بات چیز سے تم اسی طرح باتیں کرتے ہو جیسے تم کاری کوئی تبدیلی نہیں مجھے میں نے نہیں کوئی آپ میں تبدیلی دیکھی آپ نے آپ کو بدلائی اس لئے سیوک کا مطلب نہیں ہے تم باہر جا کے لوگوں کی مدد کو بات تھا تم اپنے سیوک پڑھ سب سے پہلے نجھ کی پہچاندو نجھ کو جانو کہ تم آتما پھر اس آتما کو سنبھالو سارشبت سے جب سنبھالوگے تو اس کو چیتن رکھو جب اسے چیتن رکھوگے تو جو کام کرو چیتنا سے کرو جو کام کرو یاد رکھ کے کرو تاکی ایسا نو ابھی کوئی چیز تھی سپیک پڑی ہو تو تم سپیک دوننا شن پا پہن کانوں میں اٹکایا ہو تو پہن دوننا شن پا ہوئی تو جو کام کرتے ہو بیہوشی میں کرتے ہو تو کوزی جاتے ہو چشم بھی بھو جاتے ہو اتنی گہری نین میں تم سوتے ہو اور کہتے ہیں ہم سرسن سنو سرسن سنو تو میرا جو ایک ایک دو یاد تم کو بہت جگہ نہیں جو بہت کر سکتا ہے اس لئے بولا آتما تم نہیں ہو تم نے عربوں اور خربوں سال سے آتما کا استعمال ہی نہیں کیا تو وہ تم پھن پڑھا اس کی اتنی دوری ہوگی ہے تم سے کہ جیسے وہ نجدام میں ہی رہنے وہ تمہارے پاس لے تم کھالی تم کھالی ڈبے وہی اڈاکیا ڈاکلا ہے اڈاکیا ڈاکلا ہے اس کا انتظار کر دے اڈاکیا کب ڈاکلا ہے تم پل پل بھاؤ من کے لینے کیلئے تیار بیٹھے وہ کچھ کرنا تم چاہتے اس لئے کیا بھاؤں کے سیوہ کیا بھاؤں تمہیں سیوہ سمجھے نہیں آئی تو میں کوئی بھاؤں کیا نج کی سیوہ ہے نج کو جگانا نج کی پہچان کرنے من کو اپنی جگہ رکھنا بکار کو اپنی جگہ رکھنا اب بکتی کی اور بڑھنا اور بکتی تب ہی بڑھے گی جب تم آتے بھاؤں آتمی ہوئے بینہ نج کی پہچان بین آتھم آتمک نہیں ہو سکتے اور یہ عربوں سار کا جو بچھڑا ہوا تھا وہ کچھ دینوں میں تھوڑا ہو جائے یہ پل پل سمرن میں رہنا ہے تب ہی یہ کام ہو پاکتا ہے اس کے بینہ نجی آئی اگلے دوئے پیچھوڑ دو نین مہا جرنا بنے ہر دوئے کا لینک کیا پوری طرح سے ایسے نہیں لکھا گیا دو نین مہا جرنا بنے اُٹھی ویرے ویراب کی پیاس جس سمیں پریم کی حالت ایسی ہو جائے کہ زرہ سا ست گرو سے بچھڑے ہیں تمہارے کو سرسنگ نہیں آیا تو یہ بات ہو آج ست گرو کے نیت روپ میں درشن نہیں ہوئے آج کیا وہ کیسے ہیں کس حالت میں ہیں کس روپ میں ہیں اُن کا درشن نہیں ہوئے یہ بات جب تم اپنے میں لاؤ گی کہ میرے ست گرو کیا ٹھیک ہے بلکل پوری طرح سے وہ جب درشن ہوگے تو آپ ہوگے ہاں آج ست سنگ دیا وہ بلکل ٹھیک تھا اور تمہارے اندر خوشی کے آنسوں بیع اُٹھیں کہ میرا ست گرو ٹھیک تھا ست سنگ دیا ہوں اور تمہارے اندر پریم کے آنسوں گرنے شروع ہوئے اُٹھی ویرے ویرا کی پیاس اب پیاس اٹھتی ہے کاش کب ہم سامنے جا کے درشن کریں یہ تو ہم یوٹیوب میں درشن کریں سامنے کب کریں اُس کو اوڈ بگاڑتا سے انہیں تو بڑھنے تو اُسی سے تم بکتی میں جاؤں اُس کے بینہ بکتی میں نہیں جائے جب تک نوانی آم جارونا بنتی نہیں ویرے ویرا کی اُٹھتی پیاس سچا داس کہ یہ اُسے چھوڑے من مان کی پیاس اب جب پریم آئی گیا اب من مان کو کیا کریں اب من مان کا رون ختم ہو اب آتمک کی دنیا پہ جاؤں تَم کہا تا سٹیج وائز چلنا پڑ گا ہے ویکار میں آئے تھے ویکار چھوٹا پریم میں داخل ہوئے من اور من سے کی تن پر تن اور تن کے تن چھوٹا من اور من کا تن اب چھوٹا اور اب ہمارا کیا ہو گیا آتما کا مہا چیتر آتما سے جوڑ کس کی دوارا چیتر سرتی کے دوارا یہ جو چیتر سرتی آپ کو ملی ہے یہ اُسی طرح ہے ایکوارنجہ ہے نائٹری کیسرڈ اور سرفیلی کیسرڈ کا میچچر جو سونے وہ پگلا دیتا ہے اور بجاتی کو اضادہ کرتا ہے یہ میرا سبد جو ست پرش کا سبد ہے یہ تمہارے من مان اور بکار کو بیٹھ بائر کر دیتا ہے بجاتی کو اور آتما کو چیتر کر دیتا ہے منتھن کرتا ہے جیسے سمندر کا منتھن ہوگا یہ منتھن کرنا ہے اپنے اندر آتما سرتی نردی کا منتھن ہو جائے گا یہ شبد مدانی کا کام ہے کرتا ادھر سے لسی ادھر سے مکھن ہے دیتا مکھن کھاؤ یا گی بناو یہ تم تک سب چھوڑ ہے دیتا یہی کہا میں تجھ سے پیارو اس سار شبد سرت شبد میں انام دات کو پیارو پل پل کرو سبھال اس کو کمی بہنے لوں دو سنسار کے رشتے ناتوں کا چھوڑو سارے کا سارا بیعبار چھوڑو وہ سارا تمہیں آدمے لے جاتے جو چیز تمہیں جن لوگوں کے ساتھ دکشانیوں کے ساتھ جتنا سنپرک کرو کتنا پیچھے ہٹتے چلے جاؤں گے یاد رکھ جتنا سنپرک سنسار سے جوڑتے چلے جاؤں گے ست گرو سے دور ہوتے جاؤں گے اور یہ شبد پھر کسی کام کانے رہے گا میں نے کہا آپ کو مندر مسجد گردوالے جاتے ہو تیرتوں میں بھی چکر لگاتے ہو بس وہ کامچ جب ملتا ہے یہ کامچ سوٹ جانے گا دیوی 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 دے اسی کی تار میں ہوتے گے کب اس کا کامچ جو ست کا اتار دے اس لئے پیانسی سا سنگھ جی کیا آپ کو سچا داس کہیے اسے وہی سچا داس ہے جو اب آتما کو جگانے کی چیزتہ کر جو نج کی پیچان کر رہا جو پل پل اپنے میں رہ رہا ہے اس کو سنسار کی فکر نہیں رشتے ناتوں کی فکر نہیں اسے فکر ایک ہی ہے کیا میں ست گروہ کا سچا داس ہوں ست گروہ کا سچا داس ہر پل سمرن میں رہتا ہے مان مریادہ کی بات کوئی نہ کسی کا داس بن کے جھکتا جاتا ہے لیکن یہ بات تم میں رہے میں نہ دیکھ پایا بس میں ساپ بھول میں جھوٹ نہیں بھول نہ دیکھ پایا تم تم دو منٹ کے لیے گلگڑ کی طرح رنگ بدلتے اور واپس اسی سنسار میں چلے جائے ست گروہ کے پاس دو منٹ کے لیے ملے بس دو منٹوں کے لیے بدلے دو منٹ وہ بھی دکھاوا ہوتا ہے اور پھر بات میں ویسے ہی ہو جائے تمہیں اپنا جو نام یہ وہ وہ نہیں جاتا نام بڑے منی ورگلے نام سبھی کو یہی نام اور مان مان بڑے منی ورگلے مان سبھیوں یہ نہیں تمہیں چھوڑتا تم کہے تو سنسار میں اس طرح مجھے جانے میں یہ ہوں میں بڑا قابلوں میں یہ ہوں میں بڑا گن مانوں میں بس وہ مار دیتے چیز میں بڑی چیز شکر رہا ہوں تم کو لیکن کوئی اس کا لاغ نہیں ہو رہا وہ میں دیکھ رہا ہوں اس لئے اب میں آپ کو جو دویں لکھ رہا ہوں اب یہ جو اوپر والا دویا لکھا کتنا تگڑایا دو نین مہا جرنا بنی یہ ایسے بہن کے جرنا بن گیا ساری سپائی اندر سے ہو گیا یہ آسوں اندر کی ساری سپائی یہ آتما سرتی اور نرتی کو ایک کار دیتے ہیں کیونکہ یہ جرنا پیدا ہی تب ہے جب تم سمرن میں ہو گئے سمرن میں بات بنے نہیں کوئی کوٹن کرے ہو پائے من کی مایا کی پیاس تجلی یہ پیاس بڑی سا یہ پیاس تمہاری نہیں جانتا میں نے بڑی کوشش کی یہ نہیں تم سے گئی ویسے کی ویسے بڑی گھٹی نہیں پڑ گئی یہ تمہاری مل آٹھویں دوئے پر میں آیا ہوں سنگیت میں پریم کی جوتی جگے ایک کوی جب ایک کویتہ لکھتا ہے کیونکہ میں نے بھجن لکھی ہے تو مجھے پتا ہے ایک کویتہ لکھو ایک بھجن لکھو تو آپ کو کتنا اندر سے ایک اند کی لیر اٹھتی ہے اور آپ کا سارا اندر کا کچرہ بے اٹھتا ہے پھر اُس سمیں تمہارے آنسوں کی دھارہ بیٹھتے ہیں میرے مالک تُو نے کیا کر دیا میں کہاں تھا تُو نے مجھے کہاں پنچا دیا میں تو کچھ بھی نہیں تھا تُو نے مجھے ایسا بنا دیا تو کون بنانے والا اموہی ہے جس کو آگے تم نے سمرپن کرنا سمرپن تو سدگرو کو کرتے ہیں پر وہ ہوتا کس کو سدکرش وہ تو تمہارا مان مٹانے کیلئے ہے کہ تم مان مٹا سکو اس لئے سدگرو کو آگے سدکرش نہیں بسیکلی تو وہی تمہارا سب کچھ کر کرن کر آگڑا پہ آپ مانش کے کچھ نہیں اس لئے پیاری سرسنگ جی تم بدل نہیں کاش تم تھوڑے بدلتے کوئی کچھرا جمع کر رہا ہے کوئی مان مریادہ میں پڑا ہوا ہے کوئی سدگرو میں آپ گھر ڈھوڑ رہا ہے بس یہ تمہاری کہانی تم بھی ڈھوڑتے ہو کہ بھائی کوئی اس میں آپ گھر دیکھ لیں تو ہم بھی آپ نے آپ کو کھڑا کر بھائیں کہ بھائی یہ تمہارے میں یہ تو کمی ہے آپ نے آپ نے ہمکار کو بڑھانے کے لئے آپ دوسرے میں آپ کو ڈھوڑنے کی چیشتہ پڑھا ہے اور ہے یہ ست بار یہ جوٹھی بار لیکن کبھی ایسا نہیں کارا چاہا یہ کرا تو پتن ہو گیا پھر اٹھنے کا راستہ سارا بند ہو گیا تم نے اپنا خواڑ خود ہی بند کر دیا ریشم کی کیدے کی ترہ تم نے آپ کو اس خور میں بند کر دیا تب مردیو اب مردیو ہے اور پورا مردیو کبھی ہوتی نہیں اسی لئے یہ بے کہ تمہاری مردیو لاتا ہے یہ آشا کرشنا تمہاری مردیو لاتا ہے سب چیزیں اپنے اپنے پہ بل جاتے ہیں اور تم دوسرے شریر میں چلے جاتے ہیں کون مرد کون دیو پران تمہارے ساتھے جاتے سورتی بھی کارتی سام ساتھرے نیتر میں باس ہو پاتے پھر نیا جھاڑو کارتا سپائی اور چلتا ساتھ بس نیا جھاڑو مل گیا پر چل پڑے تم بچپن سے جوانی آنی جوانی سے بڑاپا آنے اور دیبر بڑاپے سپین مردیو ہے ستنا پکڑا تو پر مردیو ہی مردیو ہے اور کیا بین مردیو کے اور کیا اس لئے سنگیت میں پریم کی جوتی جگے پریم کی جوتی سنگیت چاہے ستیگرو کے دھویاں میں جاؤ تم اس کو اپنا دی اس میں خود آپ نے آپ کو ستھاپت کر دوبنے کی میمہ جان اس میں ڈوبنا کی یہ ساگر بڑا گہرا ہے اس میں ڈوبکی لگانا جتنا نیچے جاتے جاؤ گے برپ پگلتی جائے گی اور ختم ہوتی جائے گی اور سن مل جائے گی بگلوں کی کتار کونی اور بادلوں کے بیچ میں سے گدری تو رام کرشن جی وہ دیکھ کے رو پڑے اور بہوشو کئی گھنٹوں کے بعد ان کو ہوش آئی تو یہ ان کا پہلا درشتان تھا ایک جلک تھی مالک ایک جلک ملے اور دوسری ان کو جلک جلک کب ملے جب وہ کالی ماں کی ملے